مرحبا دو ونسلیل رسول کریم اممباد میرے بھائی اور دوستو آج کل معاشرے میں عام ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پروگراموں میں یا کہیں بھی اسٹارو میں ہوتل میں کہیں بھی چلتے چلتے جنرسٹی میں یا ائرپورٹ پر میدانوں میں الٹے آج سے بوتریں لیتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو پیتے ہیں الٹے آج سکڑے اوپر پانی پی رہو ہوتے ہیں چاہ پی رہو ہوتے ہیں لیکن مسلمان کا یہ شیوہ نہیں تھا یہ تو غیر مسلم کرتے تھے اور غیر مسلم بھی چونکہ شیطانی علاقار کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان اچھے کام بھی دہیاں سے کرتا ہے لینا دینا بھی دہیاں سے کرتا ہے کھانا پینا بھی دہیاں سے کرتا ہے کہ یہ گھنٹی سوگا خلاصہ ہے فرمایا الٹے آج سے کھاتا پیتا ہے شیطان اسی طرح کے بیعت میں الٹے ہاتھ سے لینا دینا بھی شیطان کا کام ہے یہ جو ہم دوسرے کو کچھی دیتے ہیں یا لیتے ہیں اس میں الٹے ہاتھ کریں یہ تو بھی شیطان کا کام ہے اور یہ جو کھانا پینا ہے الٹے ہاتھ سے یہ بھی شیطان کا کام ہے اسے مسلمان کبھی نہیں کر سکتا نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہیں س آپ کو کھانا کھاتے ہو دیں وہ الٹے ہاتھ سے Görat hat وہ لگا میرا ہاتھ اسٹنمان نہیں ہوتا ہے میں نے زیدہ ہاتھ استعمال نہیں ہوتا طاقت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتا ہے طاقت ہی نہ ہو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ استعمال نہیں کر سکتا تھا اس نے تکبر میں آ کر مغروریت میں غرور میں آ کر ایسا کہا اور واقعی اللہ نے اس کے ہاتھ کھنا کارا کر دیا سیدھے ہاتھ کو اُلٹے ہاتھ سے کھاتا رہا میرے دیدو تجربہ کر کے دیکھ لو جو شخص اُلٹے ہاتھ سے کھاتا ہے یہ بیماریوں کا شکار ہوگا جو شخص اُلٹے ہاتھ سے کھاتا ہے یہ کئی نہ کئی تکلیفوں کا شکار ہوگا جو شخص اُلٹے ہاتھ سے کھاتا ہے یہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر مرے گا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمہ بزار بنائے اور سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کی تو پینے گا